نماز پڑھ سکتے ہیں سنائے کے وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروح ہے کیا تحجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بنت طالب کراچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلو آخر صلاتکم وطرہ وطر کو سب سے آخری نماز بناو اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقع بھی یہی ہے اور آسن الفتاوہ میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں ناجائز نہیں ہے افضل ہے افضل کہ سب سے آخر میں ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سنت سے کہ آپ نے وطر کے بعد دو رکت پڑھے ہیں تو راجہ یہی ہے کہ وہ دو رکت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تحجد میں میری آنکھ کھلے گی وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے اور وطر کی نماز واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لئے بڑھا دی اور وہ وطر ہے تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں بہت سخت عقید ہے وطر کی تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تحجد بھی پڑھیں تحجد کو ضائع نہ کریں تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائے اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے